انڈینیشیا کے بالی میں گرفتار انڈرورلڈ ڈان چھوٹا راجن کا کہنا ہے کہ مومبائی پولس میں کچھ لوگ دعوت سے ملے ہوئے ہیں چھوٹا راجن نے آج کہا کہ مومبائی پولس نے اس پر بہت انیائی کیا ہے اور اس کے خلاف جو ستر مقدمے ہیں سارے جھوٹے ہیں راجن نے یہ بھی کہا کہ دلی سرکار اس نظریے سے اس کے معاملے کو دیکھے اور اسے نیائے دے چھوٹا راجن نے پھر دھور آیا کہ وہ دعوت سے ڈرتا نہیں ہے اور زندگی بار اس کے خلاف الڑتا رہے گا زندگی کے باویس سال میں نے ڈاؤڈ ڈیبراہیم کے آگے ملانا ہوں اور آئیے ساکھے آگے ملانا ہوں میں آپ جا رہا ہوں انڈیا کب جا رہے ہیں آپ انڈیا کب جائیں گے مومبے پولیس نے میرے پر بہت انتہائی چار کیا ہے تو دلی سرکار چھوٹا رہا ہوں اور میں ہمیشہ جندگی بھر لڑتا رہو گا تیرے دنوں کے آگے داؤت کے آگے میں کوئی داؤت سے ڈرتا ہوں جہاں سرکار مجھے رکھے اور اس مدے پر زیادہ جانکاری کے لئے رکھ کرتے ہیں ہمارے صحیح یوگی سنیل سنگھ کا سنیل اس اگر ہم سنے تو صاف طور پر یہاں پر چھوٹا راجن ڈان جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مومبائی پولیس جو ہے اس کے کچھ لوگ دعوت ابراہیم سے ملے ہوئے ہیں کیا مومبائی پولیس کے لئے یہ اس طرح کے بیان جو آ رہے ہیں وہ مشکل کھڑے کر سکتے ہیں کیونکہ اگر مومبائی پولیس کے پاس چھوٹا راجن کو جانا ہے اتنے سارے کیس ہیں تو کسٹڈی انہی کے پاس جائے گی کیا دیکھیں رچہ یہ آروب بڑا ہے لیکن نیا نہیں ہے مومبائی پولیس کے لئے چھوٹا راجن پہلے بھی جب بھی ہمیں پتگاروں کو فونوں دیا کرتا تھا پہلے بھی وہ کہہ چھتا ہے کہ مومبائی پولیس میں کچھ دعوت کے لوگ ہیں جو جان بچکر اس کے لوگوں کا تفاہی کرتے ہیں اس کے لوگوں کو پکڑتے ہیں انہیں انکاؤنٹر میں مارتے ہیں یہ آروب وہ 1991 یعنی 1991 میں جب لکھنڈ والا سوٹ آؤٹ جو اندھرے میں ہوا تھا مایا ڈولر کو جو انکاؤنٹر ہوا تھا اس سمجھ سے ہی لگا رہا ہے اس کو شرطہ کی دعوت کی ٹی پر مومبائی پولیس نے وہ انکاؤنٹر کیا تھا اس کے بعد بھی اگر سب ہی انکاؤنٹر کے لسٹ اگر ہم دیکھیں تو جیادہ تر جو لوگ انکاؤنٹر میں مارے گئے ہیں مومبائی میں وہ چھوٹا راجن کے گھنڈے زیادہ ہیں اور سب سے جو چرچی تو اس کے بعد جو ہوا تھا جسے کہتے ہیں انکاؤنٹر کلی 1996 میں جو لکھن بھائیہ کا ہوا تھا وہ بھی چھوٹا راجن کا ہی گھرگا بتایا جاتا تھا تو گھرگا بتا کر ہی اس کا انکاؤنٹر کیا گیا تھا تو یہ آروب کو پہلے سے لگاتا رہا ہے اور خاص کر کے انکاؤنٹر کو لے کر اس کا تھا کہ اس کے ہی لوگوں کو نشانہ بنا جاتا ہے یہ جب راجن نے آج جب ایک بات کہی ہے لیکن اس میں کوئی بھی اس پر اپنی پرتکیاں دینے کے لئے اکلت نہیں ہے کوئی فون نہیں اٹھا رہا ہے یا بات نہیں کرنا چاہ رہا ہے ابھی اس مجھے پر ساہے تھوڑا وقت لیں گے کہ کیا اس پر عسکس بیان دیا جائے یا راجن کے بیان کو کتنا مہتو دیا جائے لیکن اس کو ہم ایک اور نجڑیوں سے دیکھ سکتے ہیں رچہ کی دیکھئے پچھلے رویوار کو پکڑا گیا چھوٹا راجن اس کے بعد دو بار اس کا میڈیا سے انٹریکشن ہوا یعنی بات چیت ہوئی میڈیا نے بات کرنے کوئی اس کی تب اس نے اس طرح کا کوئی آروپ نہیں لگایا تھا یہ آروپ ایک ہفتے کے بعد لگایا جا رہے ہیں اب جب کی ہفتے ہو چکا ہے کہ اسے ریپورٹ کیا جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ ممبئی لائے جائے ممبئی میں سب سے زیادہ معاملے اس کے خلاف ہے 75 اپرادک معاملے درجن اس لئے کی چودہ جو ہیں جس میں کی کنفیشن جو لیا گیا ہے وہ استعمال ہو سکتا ہے راجن کے خلاف تو یہ اہم ایک معاملہ ہو سکتا ہے ایک رڑنیتی کے ساتھ اس نے اب یہ بیان دیا ہو سکتانبوتی پھر سے وہ چارہ ہو یا پھر ایک ہفتے کا جو اس کو سمیں ملا ہے ویچار کرنے کا سوچنے کا بیان دینے کا چاہے اکیلوں کے جاریے اور کسی کے جاریے اس حساب سے سوچی سمجھ رڑنیتی کے ساتھ یہ بیان دیا گیا ہو جی اسے پوری جان کاری کلے شکریہ آپ کا